تو لاسٹ لیکچر پر ہم لوگوں نے ہیٹ کنڈکشن پورا پڑا تھا اور اس کے میں نے آپ کو دونوں میکنزم بھی بتایا تھے کہ لیٹس وائبریشن کے طرح کس طریقے سے ہٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اور فری الیکٹرانز کے طرح پھر ہم لوگوں نے اس پر نومیرکل بھی لگایا تھے اور میں نے تھوڑا سا انڈڈکشن دیا تھا کنڈکشن کا اور ریڈیشن کا آج ایسے ہی کنڈکشن کے ایک فارمولا بھی دکھیں گے اور ساتھی ساتھ ریڈیشن کے بھی سارے فارمولے دکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس لیکچر میں وہ ہے کنڈکشن اب کنڈکشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسا موڈ آف ہیٹ ٹرانسفر جس میں میڈیم مووڈ نہ کرتا ہو تو جب میڈیم مووڈ نہیں کرتا تو اس کو کہتے کنڈکشن اور جہاں پر میڈیم مووڈ کرتا ہے اسے کہتے ہیں کنڈکشن اور میڈیم فلوڈ میں ہی مووڈ کر سکتا ہے اس لئے یہ جو پوسیبل ہے یہ فلوڈ میں پوسیبل ہے اس کے لئے جو ہیٹ ٹرانسفر کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیو از اکل ٹو ایچ اے ٹی ایس مائنس ٹی ایف جیسے کی مان لیجے کوئی ایک یہ سرفیس ہے اور یہ سرفیس ہیٹ اٹھ ہے اس کا تیمپریچر ہے ٹی ایس اور باہر فلوڈ جو ہے وہاں پر ہیٹ کا ٹرانسفر ہو جیسے آپ نے کوئی فرنس سے روڈ کو ہیٹ کیا اور اس روڈ کو باہر لے جا کر یہاں پر رکھ دیا اب اس روڈ کے سرفیس سے باہر ایٹموسفیر میں جو ہیٹ کا ٹرانسفر ہوگا اس کے لئے جو میڈیم ہوگا وہ ہوگا فلوڈ یعنی یہاں سے اس سرفیس سے جو ہیٹ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے وہ کیوں کے ذریعے وہ کیا ہے فلوڈ کے ذریعے سو رہا ہے اس لئے اس کا مطلب کیا ہوگا کنوکشن ہوگا اب یہاں پر جو فارملے میں نوٹیفیکشن اس کو سمجھیں ایکچول میں یہ جو اے ہے وہ ہے سرفیس ایریا سرفیس ایریا ٹی ایس is the temperature of solid surface and ٹی ایس is the temperature of فلوڈ یہاں پر جو ہ ہے اسے کہتے ہیں کنوکٹیو heat transfer coefficient konvective heat transfer coefficient اب سمجھئے گا یہاں پر جو temperature ہے نا یہ میں نے یہاں پر نوٹیفیکشن دیا ہے ضروری نہیں کہ بک میں آپ کو ٹی ایس ہی ملے آپ اسے ٹی ون مائنس ٹی ٹو بھی کر سکتے ہیں ٹی ون مائنس ٹی ٹو بھی کر سکتے ہیں اگر اس کی یونٹ دیکھا جائے یونٹ تو یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر ایچ is equal to کیا ہو جائے گا کیو بائی ای انٹو ڈیلٹا ٹی کر دے رہا ہوں ہے نا تو کیو کیا ہوگا وات پر میٹر سکوائر کا اگر فرمولہ دیکھیں تو کیا بن جائے گا کیو انٹو ایل اپون اے انٹو ڈیلٹا ٹی دیکھیں کیونکہ یونٹ ہوگا وات اور یہاں پر ایل ہے ایل کا یونٹ ہوگا میٹر اور ایریہ ہے تو یہ ہو جائے گا میٹر سکوائر نیچے تو اوپر میٹر نیچے میٹر سکوائر کینسل کر دے گا نیچے کیا بچے گا میٹر یعنی یہاں اس کا یونٹ ہوگا میٹر کیلون ذرا ان دونوں کی یونٹ میں میٹر سکوائر یہاں میٹر ہوتا ہے یہاں میٹر سکوائر ہوتا ہے تو نومیریکل میں پہچاننے کے لیے اس کا نام ہے تھرمل کنڈکٹیوٹی اور یہ ہے کنڈکٹیوٹی ٹرانسفر کوویشن چونکہ آپ کے لیے ترم ہی نیا ہے اس لئے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے آپ کیا کریں گے یونٹ سے بھی پہچانیں گے اگر نومیریکل میں لینگویج سے آپ ایڈنٹی فائی نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کی یونٹ سے ایڈنٹی فائی کریے یہ کس کی ویلو گیون ہے اس لئے میں نے یہ سکھایا ہے نوٹ کر لیجے اس کو اس کے بعد ریڈیشن کے بارے ہم سمجھتے ہیں ہاں سو نیکس ٹاپک ہے اس میں وہ ہے ریڈیشن سے ریلیٹیڈ ریڈیشن دیکھیں لاسٹ لیکچر پہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ہیٹ ٹرانسفر کے تین موڈ ہیں کنڈکشن کنویکشن اینڈ ریڈیشن میں نے ریڈیشن کے بارے میں ایزی لینگویج میں یہ سمجھانے کے لئے کہہ دیا تھا کہ جہاں پر میڈیم نہیں ہوگا وہاں ریڈیشن ہوتا کیونکہ ریڈیشن کو ٹریول کرنے کے لئے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویو کے فارم میں ٹریول کرتا ہے لیکن میں نے ساتھی ساتھ یہ بھی سمجھایا تھا کہ ریڈیشن میڈیم میں بھی پوسیبل ہے اور ہوتا بھی ہے میڈیم میں بھی پوسیبل ہے اور ہوتا بھی جیسے میری بوڈی اس وقت ہیٹ کو ریڈیئیٹ کر رہی ہے اب کس کے پاس کتنا پہنچ رہا وہ الگ بات ہے ہو سکتا آپ کے پاس پہنچ رہا ہو ہو سکتا ایٹموسفیر میں جا رہا ہو لیکن اگر کسی بوڈی کا ٹیمپیریچر ہے زیادہ ہے تو کیا کرے گا وہ ہیٹ کو ریڈیئیٹ کرے گا تو ریڈیئیشن کو اس طرح کے سے اور بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے میڈیم ڈسٹرم نہیں ہوتا اور میڈیم کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کلیر جب کسی بوڈی کو آپ نے ٹیمپیریچر دیا ہیٹ دیا ہے اگر وہ ہیٹیڈ ہے تو وہ کیا کرے گا ایک سرٹن ٹیمپیریچر پر وہ ہیٹ کو ریڈیئیٹ کرے گا اور وہ ریڈیئیٹ کس فارم میں کرے گا الیکٹرومیگنیٹک ویو کے فارم میں ایک بات اور کوشن پوچھا جاتا ہے کیا اس سے میڈیم ڈسٹرم ہوتا ہے کیا اس سے میڈیم کو ہیٹ کیا جا سکتا ہے نہیں ریڈیئیشن سے میڈیم ہیٹ نہیں ہوتا کلیر اب اس میں کچھ شٹرم آتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے مال لیجے ہم نے کوئی ایک بوڈی لے لیا یہ ایک بوڈی لے لیا اور اس پر کیا ہو رہا ہے ایک انسیڈنٹ ریڈیئیشن آ رہا ہے capital G capital G is the انسیڈنٹ ریڈیئیشن کہیں سے ہیٹ آیا اور انسیڈنٹ فارم میں یہاں پر انسیڈنٹ ہوا اب کسی بھی میٹیریل پر ایک جنرل میٹیریل بات کر رہا ہوں میں جب انسیڈنٹ ریڈیئیشن ہوتا ہے تو وہاں تین چیز ہوتی ہیں جو ریڈیئیشن آیا ہے اس کا کچھ پارٹ یہاں سے ریفلیکٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ریفلیکٹ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ریفلیکٹڈ ریڈیئیشن جس کو ہم جی اے کہہ دیتے ہیں اور کچھ پارٹ کیا ہوگا ایبزورب ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا ایبزوربڈ ریڈیئیشن جسے ہم یہاں پر اچھا اس کو جی اے نہ کہہ گے آپ اس کو جی آر کہہ گے اور اس کو جی اے کہہ دیجئے اور کچھ پارٹ کیا ہوتا ہے یہاں پر ٹرانس میٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ٹرانس میٹڈ ریڈیئیشن یعنی کی یہ ریپریزن کرے گا اس طرح سے جی ٹی تو کچھ پارٹ ریفلیکٹ ہوا کچھ پارٹ ایبزورب ہوا اور کچھ پارٹ کیا ہوا ٹرانس میٹ ہو گیا آگے ہو گیا جیسے کی آپ کو ہنڈیڈ روپیز کہیں سے ملے آپ کے اس میں سے ٹوئنٹی روپیز رکھ لیے ٹوئنٹی روپیز یا تھرٹی روپیز اس کو واپس کر دیے اور جو بچا اماؤنٹ ہے وہ آپ نے پیچھے ٹرانس میٹ کر دیا پیچھے چلا گیا تو یہ تین پارٹ میں ڈیبائیڈ ہو گیا اگر آپ law of conservation of energy کی بات کی جائے سمجھئے گا according to law of conservation of energy تو جو انسیڈنٹ ریڈیشن آیا تھا وہ کس کے ایکیوال ہو جائے گا یہ ایکیوال ہو جائے گا جی اے پلس جی آر پلس جی تی اس اوکل ٹو جی کلیر ہے بات سمجھ میں آرہی بھی یہ law of conservation of energy کیلائے گا اب اگر میں یہاں پر capital جی سے دونوں سائٹ ڈیبائیڈ کر دوں یعنی یہاں پر ہو جائے گا جی اے اپون capital جی پلس جی آر اپون capital جی پلس جی ٹی اپون capital جی is equal to capital جی اپون capital جی اس کو ہم represent کرتے ہیں alpha سے اس کو کہتے ہیں سوری رو سے کہہ دیتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں tau is equal to one کیا ہے یہ alpha alpha is equal to جی اے اپون جی g اپون g یہ کہلاتا ہے absorptivity absorptivity and rho is equal to g r اپون g یہ کیا ہے reflectivity and tau is equal to g gt upon g is equal to transmissivity اب یہ تو formula کے بات ہو گئی اس کو feel کیسے کریں گے سمجھیں کیسے سمجھئے پہلے نوٹ بات کیجئے پہلے سمجھئے میں کیا کہہ رہا ہوں دیکھیں absorptivity کا مطلب یہ ہو نا کہ جیسے ایک آدمی ہوتا نا وہ دس روٹی کھاتا ہے لیکن اس کی باڈی میں لگتا ہے تو یہ دونوں کی کیا ہوگی absorptivity ہوگئی یا اس ویسے سمجھیں آپ نے کپڑا لیا اور آپ نے ایک iron کی روڈ لی آپ اسے ایک بالٹی پانی میں آپ نے ڈالا کپڑے کو نکالا تو وہ پانی کو کیا کرے گا absorb کر کے لے کر آئے گا iron روڈ کو ڈالیں گے تو وہ کتنا absorb کرے گا بہت minor تو دونوں کی کیا ہوگا دونوں کی absorptivity الگ الگ ہے اسے کہتے ہیں absorptivity absorptivity کا مطلب جو آپ کو ملا اس میں سے آپ نے اپنے پاس کتنا رکھا وہ absorptivity جو آپ کو ملا آپ نے اس میں سے کتنا واپس کر دیا یہ ہے reflectivity اور جو آپ کو ملا آپ نے اس میں سے کتنا پیچھے transmit کر دیا یہ کہلاتا transmissivity اور یہ material کی properties ہوتی ہیں material کے properties ہوتی ہیں ساتھی ساتھ wavelength پڑھے پڑھے کرتی ہے wavelength کی جب بات کریں گے تو سیدھے سیدھے color بھی آئے گا color آئے گا red کا الگ wavelength ہے yellow کا الگ ہے white کا الگ ہے بات کو سمجھے یہاں پر ایسے ہی کیا ہوتا ہے جب alpha plus rho plus tau is equal to one اگر میں کہوں alpha is equal to one alpha is equal to one اس کا مطلب یہ وہ آدمی ہے جو کھاتا ہے وہ سب پچھا جاتا ہے کچھ واپس نہیں کرتا کچھ transmit نہیں کرتا پورا absorb کر لیتا ہے یہ کہلاتا ہے اس کو کہتے ہیں black body کیا کہیں گے black body تو black body وہ body ہوتی ہے جو total incident radiation کو absorb کر لیتی ہے یہ ایک ideal کی بات ہو گئی لیکن ideal تو کچھ ہوتا نہیں ہے تو actual میں black body exist نہیں کرتا لیکن لیکن جو black color کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی absorptivity زیادہ ہوتی ہے اسی لئے گرمیوں میں black shirt black t-shirt black kپڑے کیا کرنے چاہیے کیونکہ آپ کو گرمی زیادہ لگی clear بات سمجھ میں آگئے بھی اب اگر reflectivity کی بات کیجئے reflectivity دھیان دیجئے reflectivity تو reflectivity کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی body row is equal to one ہے کیا کرے گا یہ سب reflect کر دیگا واپس کر دیگا کچھ نہیں رکھے گا اپنے پاس پورا کیا کر دیگا reflect کر دیگا اس کا absorptivity zero ہے تب یہ one ہے اگر یہ one کر دیں گے تو دونوں دیں zero آگے کچھ بھی absorb نہیں کر رہا یہ اسے کہتے ہیں white body کیا کہیں گے white body actual میں ideal کوئی body اسے نہیں جو white ہو لیکن اس limit تک جائے جاتا ہے جو white color body وہ کیا کرتے ہیں وہ mostly part reflect کر دیتی اسی لئے test match white color dress میں کھیلے جاتے ہیں کیونکہ ٹیس میں دن بھر کھیل لہ اسی لئے گرمیوں میں white color shirt کو prefer کیا جاتا ہے white color dress کو prefer کیا جاتا ہے clear بات سمجھ میں آگئے ہوں سب کو ٹھیک ہے چلئے نوٹ کے لئیجے اس کو